السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاوہ سپیرو کے ریٹ شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میری چوہ سی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا چڑھا کر جو ہے وہ ریٹ بتاؤں گا فیک ریٹ بتاؤں گا تو وہ لوگ میری ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو حقیقت ہے وہ نام بتائی جائے اور جوک گھڑ گھڑ کے جو ہے بتایا جائے تاکہ جو لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے چھے ریٹ پر سیل ہو جائیں لیکن دوستو ہمارا چینل ہمیشہ سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے جو مارکیٹ کے ریٹس ہوتے ہیں پرندوں کے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے میں نے اپنے چینل پر جو ہے ایک ووٹنگ کروائی تھی اور اپنے سکرائبر سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جس جس سٹی تھے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اس سٹی میں جو ہے جاوہ کے وائٹ جاوہ کے جو ہے وہ ریٹس ہمیں بتائیں تاکہ میں ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کو بتا دوں اب میں نے وائٹ جاوہ کسی لئے کہا تھا کیونکہ وائٹ جاوہ جا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے سب سے زیادہ پرچیز کیا جاتا ہے اس کو تو اگر وائٹ جاوہ کریٹ اچھے ہوتے ہو تو پھر باقی تمام اوڈیشن کریٹ بھی اچھے ہو جاتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کے اینٹ پر آپ نے کومیٹ بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جانا ہے ہم آپ کو سچ بلتائیں گے بلکل سچ بتائیں گے جو ہمارے دوستوں نے جا ہمیں کومیٹ کر کے قیمتیں بتائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اگر آپ یہ کومیٹس پڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے کومیٹی ٹیب میں چلے جائیں وہاں پر یہ پوسٹ پڑی ہوئی ہے نیچے جا کر آپ کومیٹس پڑیں گے تو آپ کو وہاں پر پوسٹ کے نیچے کومیٹس مل جائیں گے دوستو 354 لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ کی ہے جن میں سے جو ہے 74% جو ہے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وائٹ جاوہ کے جو ریٹ ہیں وہ 4000 کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں 200 اوپر نیچے ہو سکتا ہے یعنی کہ 74% کا ماننا ہے کہ پورے پاکستان میں اوورال جو ہے وہ وائٹ جاوہ کے جو ریٹ چل رہے ہیں پیر کے بڑے پیر کے وہ تقریبا 4000 چل رہے ہیں اب دوستو میں آپ کو سٹی وائز بھی بتا جاتا ہوں جن لوگوں نے کومیٹس کی ہیں تو میں جو ہے ان کومیٹس کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں آپ کومیٹس پڑھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ وائٹ جاوہ کے بڑیڈر پیر کے ریٹ کیا چل رہے ہیں دوستو اس بھائی نے جو ہے کومیٹ کیا ہے اس ایم برد جیلم انہوں نے کہا جیلم میں جو ہے وہ پچی سو روپے کا پیر چل رہا ہے وائٹ جاوہ کا رزوان صاحب ہے بھاولپور سے انہوں نے کومیٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی چار سار کا پیر چل رہا ہے بھاولپور میں محمد عاصف ہے انہوں نے کراچی کے ریٹ پتائیں پینتی سو روپے وائٹ جاوہ کے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ملتان کی تو محمد شاید صاحب ہے انہوں نے ملتان سے کومیٹ کیا ہے کہ ملتان میں وائٹ جاوہ کا جو پیر چل رہا ہے بریڈر اس کے پانچ ہزار روپے ریٹ ہے اس کے بعد خورم صاحب ہیں انہوں نے چار ہزار کا لکھا ہے اس کے بعد جواد صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کراچی میں جو ہے وہ پینتی سو روپے ریٹ چل رہا ہے اس کے بعد حاشم صفدر صاحب ہیں انہوں نے لہور سے ہمیں کومیٹ کیا ہے کہ لہور میں وائٹ جاوہ کا جو بریڈر پیر ہے وہ پنتالیس سو روپے کا چل رہا ہے ایک ہمارے بھائییں میاں ناصر صاحب انہوں نے کہا ہے جی پچی سو روپے میں سیل ہو رہی ہے باقی دیکھیں انہوں نے بات صحیح کیا ہے کہ دیمانڈ اور ہیلتھ اور جس سارا کچھ میٹل کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پرندے جو ہے وہ بیمار ہوں ان کی صحت اچھی نہ ہو تو اس کا ریٹ اور بھی کم لگ سکتا ہے اس کے بعد سرمد علی بھائی ہیں انہوں نے جو ہمیں کومیٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی میں آج دانہ لینے گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وائٹ جاوہ جاوہ ہے وہ پچی سو روپے میں پرچیز ہو رہی تھی اس کے بعد امیر حمزہ بھائی ہیں انہوں نے کہا جی پینتی سو روپے اب انہوں نے نام نہیں لکھا جن لوگ انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا تو جسٹ میں نے جو ہے وہ آپ کو قیمتیں بتا دی ہیں تو دوستو اس ووٹنگ سے جو ہے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائٹ جاوہ جسٹم پیئر ہے یعنی کہ بریڈر پیئر پورے پاکستان کے اگر سٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً چار ہزار کے راؤنڈ اپاوٹ چل رہا ہے اسے کو دو تین سو اوپر بھی ہو سکتا ہے دو تین سو نیچے بھی ریٹ ہو سکتا ہے وہ سیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نیگل ٹیل فلائے اور سائز پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو دوستو یہ بالکل ریال قیمت ہے جو ہمیں دوستوں نے بتائی ہے امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو فیک نہیں سمجھے گے کیونکہ ہم نے فیک آپ کو بتانا کیوں ہے میں کوئی اپنی چیز تو آپ کے سامنے سیل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بڑا چڑھا کر ریٹ بتا دوں تاکہ میرے پیر جو ہے سیل ہو جائے الحمدللہ میرے پاس جاوہ یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے یہ لابرد ہیں سامنے لابرد پڑے ہیں سامنے جاوہ پڑے ہوئی ہے ہمارے پاس پیر ہیں ہم سیل نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بریڈ لیں گے اور آگے چل کے بریڈ سیل کریں گے مزید بھی جو دوست ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس جس سٹی سے ہیں اسی سٹی کے حساب سے جو ہے کومنٹس کرتے جائیں وائڈ جاوہ کے بریڈر پیر کے آپ کی سٹی میں کیا ریٹ ہے ریٹ لکھیں آگے آپ نے سٹی کا نام لکھیں تاکہ ویڈیو پہ آنے والے تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے ان کو بتا چال سکے کہ پورے پاکستان میں اس ٹیم جاوہ کی مارکٹ ویلیو کیا چل رہی ہے دوستو ویڈیو کیسے لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں بلکل فری ہوتا ہے کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگتا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں دوستو ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی کی سور معلومات ہے ویڈیو میں تب تک علی اللہ حافظ